مین کنسن ہے ڈی آئی خان کا وہ دودھ ہے فائف ٹو ایٹ پرسنٹ ہے کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان کو سمجھا بجھا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی ہے لیکن اگر وہ مسلسل وائلیشن کر رہا ہے تو ہم اس پر ایف آئی آر بھی کر رہے ہیں عوام سے بھی یہ پی لے کہ ہمیں نشاندی کروا دیں نہ کوئی آپ کا نام آئے گا میرے نام وصف خان ہے اور میں اس سے پہلے برنوں میں اسیسنڈ ڈائریکٹر فوڈ سیفٹی کی پوزیشن بے تائنات ابھی ڈی اے خان میں میری جو پوسٹنگ ہے وہ ایڈیشنل ڈیپٹی ڈائریکٹر یہاں پر ہو چکی ہے یہاں پر جیسے میرے چار سنبھالا تو کچھ ایشوز تھے جو کہ کمپلینٹس بھی تھے یہاں پر تو پہلے جو کمپلینٹ تھی وہ شوگر انڈسٹریز کے حوالے سے تھی کہ شوگر انڈسٹریز کو اس تقریبا ہمارے دو سالوں ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر شوگر انڈسٹریز کو ٹش نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک سیزنل ہوتا ہے تو اس وجہ سے ٹش نہیں کیا گیا تھا تو ابھی الحمدلہ چیز نے بھی شوگر ملز ہے ہم نے ان کا باقاعدہ وزرز بھی کیا ہے اور اس کے بعد ان کو ایسو پیز بھی دیئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ان کو ڈائریکشن بھی دیئے ہیں امپرومنٹ نوٹس بھی دیئے ہیں کہ آپ نے کس طرح ان چیز کو منیٹر کرنا ہے آپ نے کس طرح ان چیز کو ایسو پیز کو آپ نے فالو کرنا ہے مین کنسن ہے ڈی آئی خان کا وہ دودھ ہے تو دودھ کے حوالے سے ٹی سی ساتھ کے ساتھ کمیشن ساتھ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو چکے ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایشوز کی وجہ سے کیونکہ ہمارے جو ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں ہمارے ہٹ کوارٹر سے تو اس وجہ سے ہم زیادہ تر فوکس ایک چیز پر نہیں کر سکتے ایک تو ٹیم کے حوالے سے ابھی انشاءاللہ ریسنٹی ریکروٹمنٹ ہو جائے گی جس میں ٹانگ بھی ہے جس میں لکی مربط بھی ہیں تو یہ جتنے بھی ایریاز ہیں یہ بھی ٹرچ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہم لائف سٹارک کی طرح جو ہی نا آن سپورٹ ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں دودھ کی جس میں ہم کمپوزیشن بھی دیکھتے ہیں کیمیکل انیلیسز بھی کرتے ہیں اور آن سپورٹ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فائن بھی کیا جائے اگر اس پر کوئی میجر وائلیشن ہے یا ڈسکارڈ بھی کرتے ہیں پہلے جو لوگ شکایت کرتے تھے وہ کرتے تھے ریٹ کے حوالے سے تب چونکہ آج کل جو سیزن سٹارڈ ہو رہا ہے مطلب یہ کہ ابھی دودھ زیادہ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے وہ ریٹ کا ایشو باقی اگر کیمیکل کی ہم بات کریں ہم آج بھی ہم نے پروگرام بنیا ہوا تھا کہ ہم انسپیکشن کریں لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کی ادم موجودی کی وجہ سے وہ آج پسپونڈ ہو چکا ہے وہ کل کے لیے ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ابھی جس طرح میں نے پہلے ارس کیا کہ یہاں پر صرف جو ایشو آ رہا ہے وہ پانی کا ہے باقی اگر کوئی ہے کیونکہ لائف سٹاک ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے ہم باقاعدہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ کیمیکل ہے یا کمپوزیشن ہے سب آن سپونڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ پانی کے علاوہ باقی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر پانی بھی ہے ہم نے حد تر ان کو کنٹرول کر چکے ہیں لیکن اگر پھر بھی ہے تو ہم ان کو فائن بھی کرتے ہیں جو الاوڈ ہے جو ہمیں لائف سٹاک کی طرف سے جو ملا ہوا ہے وہ تقریباً فائف ٹو ایٹ پرسنٹ ہے اس سے زیادہ جو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان کو سمجھا بجا کے کیونکہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی ہے لیکن اگر وہ مسلسل وائلیشن کر رہا ہے تو ہم اس پر ایف آئی آر بھی کر رہے ہیں اور کچھ کیسز بھی اسی پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں چونڈ رہا ہے ہماری جو ٹیم جاتی ہیں ڈیلی بیس پہ وہ باقاعدہ چیکنگ کر رہی ہیں آج بھی ابھی تک گئے ہیں فی الحال نہیں آئے تو ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر ہے تو عوام سے بھی یہ پی لے کہ ہمیں نشاندی کروا دیں نہ کوئی آپ کا نام آئے گا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر پہنچ جائے کل مجھے ایک کمپلینٹ آئی تھی کہ یہاں پر کچھ دی بلے والے ہیں جو مطلب یہ کہ جو ہائیجین اور پرسنل ہائیجین ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہماری ٹیم گئی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ ایکسپائر چیزیں بھی تھی تو آن سپارٹ ان کو جو دکان ہیں ان کو بھی سیل کرایا گیا جو ان کے پاس جو ایکسپائر آئیٹمز تھے بیوریجز تھے چپس وغیرہ تھے وہ بھی ضائع کیے گئے ہیں اور اس کے بعد جوئینا ان پر جرمانہ بھی لگا دیا گیا ایک دفعہ باقاعدہ پولیس والے نے بکھر پول پہ گاڑی پکڑی ہوئی تھی جب ہم وہاں پر گئے تو حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں تھی تو ہم نے ان کو آن سپارٹ جو اینا گرا بھی دیا اور جو بندہ تھا اس کو انہیں جیل بھی بیٹھوایا لیکن اس کے بعد جو اینا کیونکہ یہاں پر جو سلاٹر ہاؤس ہے ہم باقاعدہ ان کی انسپیکشن کرتے ہیں ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اگر ہمیں کہیں سے بھی اور پرسو ڈی سی صاحب نے بھی مجھے یہ اور حکم جاری کیا ہے کہ جی آپ نے یہ مٹن کے حوالے سے کہ اس میں باقی تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن مٹن میں پانی کو دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو وضن بڑھا دیا جاتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں عوام کا تعاون ہمارے ساتھ رہا تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پر بھی اس طرح کا کوئی دو نمبر کاروبار ہو رہا ہے فیک ہو رہا ہے تو اگر وہ نشاندہی کر دے تھرو ٹیلی فونک یا ای میل کے ذریعے یا ان لائن جو کمپلینٹ ہمارے بھی کمپلینٹس ہیں اور پاکستان سیٹیزن پورٹل بھی ہیں تو اگر ہمیں پتہ چل جائے تو انشاءاللہ ہم جو نا وہ سکھ درائر نہیں کریں گے انشاءاللہ